اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میزو بینہ فیاض اکبر فیر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بہتہ دریہ پاٹ تری چلو جی آشر نے اسے گھورا یار ڈینی ہم جس سفر پر جا رہے ہیں سب پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں نو شکریہ وکریہ بس اب بات ہوگی تو وہاں کی ہوگی انس نے چھٹکی بجا کر بات ختم کر دی باقی باتیں گاڑی میں کرتے رہنا اب چلو آشر نے انس کا بیک بھی ڈگگی میں رکھ دیا سیڈیز تو نکالنے دو انس نے آشر کو روکا اور بیک سے سیڈی نکالی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھولا انس تم آگے بیٹھ جاؤ میں آگے بیٹھ کر تھک گیا ہوں دانیل پیچھے بیٹھ گیا اور انس آگے آشر نے بھی سیڈ سنبھال لی اور اللہ کا نام لے کر گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی انس اس اسلام آباد سے باہر نکلنے کا راستہ بتا رہا تھا اسلام آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہر طرف ہریالی صاف اور کشادہ سڑکے گاڑی مناسب رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی چونکہ وہ ابھی شہر کے اندر تھے اس لیے ٹراپک تھی کھڑکی سے باہر دیکھو تو نیلے آسمان تلے دور دور تک ہریالی جھوم رہی تھی دانیال کا دل چاہا وہ شیشہ نیچے کرے اور اپنا سر باہر نکال لے لیکن نہیں ہم شیشہ نہیں کھول سکتے گاڑیوں کا دھوا اور دھول مٹی اندر آئے گی اور سر کو چڑے گی اور ہمیں کچھ دن تک تو کوئی درد اپنے سر نہیں لینا آشیر واقعی امیوں کی طرح ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا دانیال نے مسکرا کر خواہش دبائی دوست کہیں مل بیٹھے اور خاموش رہے ناممکن ساتھ ساتھ گپ شپ کا بھی سلسلہ جاری تھا اور مناظر دیکھنے کا بھی انس جو سیڈیز لائے تھا اس میں سے ایک اس نے ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈالی اور کچھ ہی لمحوں میں گاڑی میں گانے کی دھن بجنے لگی رہات فتح علی خان کی آواز گونج رہی تھی گمسم گمسم پیار کا موسم وہاں کیا گانا لگایا ہے یہ انس تھا موسم کوئی بھی ہو لیکن اس وقت سب بہت اچھا لگ رہا ہے مل کر دیوانے تین چلے حسین وادیوں کو بس روح افضا کی کمی ہے کیا دانیال اور آشیر دونوں نے نہ سمجھی سے انس کو دیکھا ہاں روح افضا شربت میں بنا کر لیا تھا نکلتے وقت بیگ میں ہیں اور ان صاحب نے میرا بیگ ڈگی میں رکھ دیا ہے اس کے انداز پر دانیال نے حسی روکی جب کہیں رکیں گے تو نکال لینا آشیر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہاں تب تک تو گرم ہو جائے گا تاکہ وہ وہ سر جھٹک کر گانا گانا بدلنے لگا کچھ ہی دیر بعد وہ پھر بولا واو وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کیا منظر ہے دانیال نے بھی اس کی جانب دیکھا دور دور بہت دور تک دھن کے پہاڑ نظر آ رہے تھے واو دونوں کے موں سے ایک ساتھ نکلا میرا دل چاہ رہا ہے اسے کیپچر کر لوں لیکن میرا کیامرہ بیگ میں ہے اور میرا بیگ ان صاحب نے ڈگی میں رکھ دیا ہے آشیر اسے گھور کر رہ گیا اس بار دانیال نے اپنی حسی روکی کچھ آگے چل کر آشیر نے ایک طرف گاڑی خود ہی روک دی جاؤ اپنا بیگ شریف آگے لے کر آؤ وہ فوراں اترا اور بیگ لے کر آ گیا آشیر نے گاڑی چلا دی انس نے کیامرہ دانیال کو پکڑایا جو پیچھے بیٹھا آرام سے اس منظر کو کلک کر رہا تھا ہم بار بار نہیں رکھ سکتے کیونکہ میں نے جو پلان کیا ہے اس کے مطابق ہم راستے میں وقت ضائع نہیں کر سکتے آشیر وین سکرین کے پار دیکھ رہا تھا کیوں؟ انس جھک کر بیگ میں سے شربت کی بوتل نکالنے لگا کیونکہ وہاں کے راستے ہمیں روشنی میں ہی تیہ کرنے ہوں گے اندھیروں میں وہاں کا سفر مشکل ہے بائی دوئے یہ سب پلاننگ ہوئی کیسے؟ دانیال نے انس سے روحفظہ کی گلاس لیتے ہوئے آشیر سے پوچھا اور گھوٹ بھر اس کی طرف دیکھنے لگا یاد ہے ڈینی میرے کمرے میں لگی ہوئی سیندری تم دیکھ رہے تھے آشیر نے مسکرا کر پوچھا دانیال سوچنے لگا کون سی؟ اوہ وہ برف سے ڈھکے پہاڑ والی ہاں ہاں بس تب ہی تھے میرے دماغ میں گھنٹی بجی اور اسی رات میں نے سرچ کی بہت سی جگہ وہ رات انہی سب پلان میں گزری میری کے انہی سب پلان میں گزری میری کہ کہاں جائے اور کیسے وہ مزے سے بول رہا تھا پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں سے انفرمیشن لی وہ ناران کا غان گئے تھے اور ان کے موہ سے تعریفیں سن سن کر وہاں کی خوبصورتی کی میرے موہ میں پانی آ رہا تھا وہ اپنی بات پر حضا انس نے گانا بند کر دیا تاکہ آرام سے بات ہو سکے بس میں نے سم معلومات لے لی اور ان سے ان سے اور فائنل کر دیا اگلے دن انس کو بھی کہہ دیا اور میں تو ڈینی کا نام سن کر ہی ہو جھل پڑا پتہ نہیں کہا سے ڈھونڈ نکالا اس نے تمہیں انس کی بات پر دانیال آشر کی طرف مڑا تم نے مجھے پہچانا کیسے میں تو تمہیں ایک منٹ دیکھتا رہا تھا اور اس پویم کا شکریہ ورنہ میں تمہیں پہلی نظر میں کبھی نہ پہچان پاتا دانیال نے اپنے سنیکر اتارے اور آرام سے اوپر کو ہو کر بیٹھ گیا انس بھی تاجب سے اسے دیکھ رہا تھا دونوں جواب کے منتظر تھے لیکن وہ ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا کوئی اناج کا ٹرک گزر رہا تھا اور وہ اس کو آگے گزرنے کا راستہ دے رہا تھا ٹرک آگے گزرا تو آشر کی گاڑی میں سے عجیب سی آوازیں آئیں وہ بے افتیار آگے کو ہوا دانیال اور انس بھی سیدھے ہو گئے یہ کیا ہو رہا تھا گاڑی میں ایک لمحے کے لیے سنناٹا چھا گیا آواز آ رہی تھی تو صرف شر شر کی آشر نے فوراں گاڑی کی سپیڈ کم کی اور ایک طرف ہو گیا الہی خیر کیا ہوا ہے سب سے پہلے انس نے پوچھا پیچھے بیٹھا دانیال بھی حیران پریشان سا انہیں دیکھ رہا تھا ابھی سب ٹھیک جا رہا تھا یہ کیا ہو گیا کہیں گاڑی خراب ریلیکس ریلیکس کچھ نہیں ہوا آشر سنبھلتے ہوئے بولا کچھ نہیں ہوا بس سامنے چلتے ٹرک سے اناج گر گیا تھا ہماری گاڑی کی بونٹ پر وہ ٹرک سے آگے نکل آیا تھا اوف شکریہ اوف شکر ہے دانیال کے مو سے نکلا تو وہ آرام سے بیٹھ گئے بندہ پوچھیں ان سے کہ دیکھ بھی لیا کرے ٹھیک سے رکھا ہے کہ نہیں اور اگلے پانچ منٹ تک انس ٹرک والے کو کوس رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ دونوں ہسنے لگے آدھا اناج تو ان کے اس نے سڑکوں پر بہا دیا ہے ہو گیا نا نقصان خیر دفع کرو انس کا بس چلتا تو وہ ٹرک والے کو کھری کھری سناتا اور اپنی موجودگی میں سڑک سے اناج بھی اٹھواتا خیر ہم کہا تھے ہاں آشر بتاؤ پھر کیسے پہچانا انس کو تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گفتگو کا موضوع یاد آ گیا میں نے بتایا تھا نا اپنے بھائی کا تمہیں ڈینی علی بھائی ایک دفعہ کسی میٹنگ میں گئے تھے تب میں کسی دوسرے کام کی وجہ سے ان کے ساتھ نہ جا سکا میٹنگ میں انہوں نے کچھ تصاویریں لی تھی وہ مجھے انہوں نے دکھائی میں ایک لڑکے کی تصویر پر ٹھٹک گیا کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا وہ میں نے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جعفری انکل کا بیٹا ہے بھائی کا ایک کانٹرکت تھا انکل کے ساتھ وہ بتا رہا تھا اور دانیال سوچ رہا تھا کہ کون سی میٹنگ کیونکہ اتنی میٹنگز ہوتی تھی اور وہ کام سے کام کے علاوہ ہر چیز سے لا تعلق بیٹھا ہوتا تھا پھر پتا چلا کہ ان کا نام دانیال جعفری ہے اور یہ ہمارے ڈینی صاحب ہے اور میں اتنی دیر سا حیران سا تھا حیران سا اس تصویر کو دیکھتا رہا سج ڈینی اس دن مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی یہ سن کر کہ تم یہاں آگئے ہو اور میں تم تک پہنچ سکتا ہوں وہ خود بھی مسکرا رہا تھا اور دانیال بھی انس دلچسپی سے سن رہا تھا پھر میں سوچنے لگا کہ میلا کیسے جائے مجھے وہ پویم یاد تھی جس کی بنا پر ہماری دوستی شروع ہوئی اور یقین کرو وہ دن بعد اس دن کے بعد ہی یہ مجھے کیفے میں نظر آیا دس منٹ تو میں بے یقینی سے دیکھتا رہا کہ یہ ڈینی ہی ہے وہ اپنی ہی بات پر ہس پڑا اتنا سیریز بندہ مائے گاڈ سیریز انس نے حیران ہو کر گردن موڑی اور اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہت تھی جو اب مدھم ہو گئی تھی اتنا سیریز کہ مجھے یوں لگا کہ یہ کبھی مسکرایا ہی نہیں آشر کہہ رہا تھا دانیل کی مسکراہت بلکل غائب ہو چکی تھی وہ اتنی دیر سے ہس اور مسکرا رہا تھا کیا یہ وہی تھا جس کو کبھی لطف اور حسی مزاق سے کوئی مطلب نہیں تھا جس کے ماں باپ سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی جس نے کبھی رسمن مسکرا لیا ورنہ نہیں ورنہ وہی رود انداز رہا جس کا کبھی خوش ہونے کا دل نہیں چاہا وہ انسان جس کا ساتھی سنجیدگی کو بنا دیا گیا تھا اس کی نظروں کے سامنے اس کے زندگی کے مناظر چل رہے تھے وہ تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے ماما نے کوئی جوک سنایا تھا نہیں جوک نہیں انہوں نے کسی آنٹی کی مزاہیاں بات بتائی تھی جس پر اس کے ڈیڈی اور ماما دونوں ہس رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھا کھانے کی طرف متوجہ تھے فیٹ نے ہستے ہوئے دانیل کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اسے دیکھ کر ماما بھی چک ہو گئی لیکن وہ ہستا کیسے جس کو ہسنا بھول گیا اس کے اردگرد کتنا ہی خوشگوار ماحول کیوں نہ ہو سنجیدہ ہی رہتا اور کبھی کبار ونس ان اپ بلو کون وہ جبرن مسکرا دیتا اسے وہ راتیں یاد آتی جو اس نے تنہا رو رو کر گزاری تھی ہس کر گزارے پل تو سب بھول جاتے ہیں روے ہوئے پل ہمیشہ ذہن کے کسی کونے میں رہ جاتے ہیں پھر اب وہ کیوں مسکرا رہا تھا اس نے خود سے پوچھا اسے وہ وقت یاد آیا جو اس نے آشر اور انس کے ساتھ ہس کر گزارا تھا اور پھر رو کر وہ وقت بھی چلا گیا لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس وقت سے دوبارہ شروع ہوئی ہے جب اس کی دوستی آشر اور انس سے ہوئی تھی وہ ان کے دھیان سے چوکا انس نے کوئی گانا لگا دیا تھا جو باتوں کے دوران بند کر دیا تھا دانیال کی بہت سنجیدہ شکل وہ دونوں دیکھ چکے تھے گاڑی میں صرف گانا بجنے کی آواز گنج رہی تھی تم تھکے تو نہیں انس نے ماہول میں خاموشی دور کرنے کی کوشش کی یہ سوال آشر سے تھا دانیال بھی انہی سوچوں سے نکلا بمشکل ہی سہی ہاں تم ڈرائیو کر کے تھک گئے ہوں گے نا کافی ٹائم سے ڈینی نے بھی سوال کیا اے نہیں میں نے فارماسی سے ویٹامین کی ٹیبلٹس لی تھی اور ایک اور گولی بھی لی تھی مجھے نین نہیں آئے گی اس سے آشر نے انہیں مطمئن کیا پکا دانیال نے پھر پوچھا وہ اسے ڈرائیو کرتا دیکھ کر تھک رہا تھا حالانکہ ڈرائیو وہ کر رہا تھا لیکن اسے دیکھ دیکھ کر تھک وہ خود گیا تھا ہاں ڈینی پکا اس نے ہس کر کہا اور وہ سب دوبارہ باتوں میں مجبول ہو گئے آہستہ آہستہ دانیال کی آنکھیں بند ہونے لگی اس نے انس کی بات سنتے سنتے پیچھے ٹیک لگائی اور آنکھیں مون لی ہلکہ ہلکہ میوزک اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا وہ گہری سانس لیتا چلتا جا رہا تھا روڈ خالی تھا لیکن اردگرد بہت خوبصورت جگہ تھی جانے کون سی جگہ تھی یہ وہ ابھی غور سے اردگرد دیکھنے ہی لگا تھا کہ اسے اپنا آہ پھلتا ہوا محسوس ہوا اور پھر کوئی شور سا سنائی دیا اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اوہ وہ تو گاڑی میں تھا اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ شور آشر اور انس کی آواز تھی وہ آنکھیں ملتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پوری بات تو سمجھ نہیں آئی لیکن ایک لفظ دانیال نے سن ہی لیا تھا جہلم اس نے مو سے نکلا تو انس فوراں گھوما ڈینی اڑ گئے تم تم نے مس کر دیا ہے جہلم ابھی پیچھے ہی گزرا ہے انس کی بات پر وہ فوراں کھڑکی کی طرف ہوا اور دیکھنے لگا وہ کسی شہری آبادی والے علاقے سے گزر رہے تھے کیونکہ گاڑیوں کا رش اور لوگ نظر آ رہے تھے دانیال کو دریا تو نہیں لیکن پانی کی تھوڑی سی جھلک ضرور نظر آئی تھی دریا جہلم یہاں یہاں دانیال حیران تھا کہاں لاہور کہاں دریا جہلم تھوڑا بہت تو پاکستان کے بارے میں جانتا تھا ہاں ڈینی یا ہاں ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں آشر نے بیک ویو میررز میں دیکھ کر کہا اچھا وہ لا جواب ہو گیا چلو یار کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں انس تو شاید گانوں اور فلموں کا شوقین تھا یا شاید وہ ماحول بنائے رکھنے کے لیے سیڈیز پلیئر میں کچھ نہ کچھ لگاتا رہتا تھا جانے کون سی بورنگ مووی تھی جس کو انس مگن ہو کر دیکھ رہا تھا آشر تو ویسے بھی ڈرائیو کر رہا تھا اور رہ گیا دانیال وہ تو بورنگ سی مووی سے نظریں ہٹا کر باہر دیکھنے لگا جب سے اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک باہر کے مناظر بے حد حسین اور دلکش تھے ڈینی اٹھو انس نے اسے ہلکا سا ہلایا تو اس نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا کیا ہوا اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی کچھ نہیں نہ سہرہ آ گیا ہے مان سہرہ آ گیا ہے دیکھو دانیال نے نظریں باہر گھمائی ہی تھی کہ گاڑی کو بریک لگا چلو اترو آشے دروازہ کھول کر اتر چکا تھا اور انس اتر رہا تھا دانیال بھی انہیں دیکھ کر اترا لیکن سامنے دیکھ کر اس کی نیند گائب ہو گئی آنکھوں سے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ سو کر اٹھا ہے اور بال بکھرے ہوئے تھے وہ شاید کسی اونچی جگہ پر تھے اور نیچے اور سامنے دور دور دیکھنے پر بہت سے پہاڑ نظر آ رہے تھے ہریالی سے ڈھکے پہاڑ یہاں سے مان سہرہ کا سارا شہر نظر آتا ہے آشیر ہاتھ باندھے سامنے دیکھ رہا تھا واؤ واؤ بیوٹیفل انس اور دانیال بھی بنا پلک جھپ کے سامنے دیکھ رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہریالی سے ڈھکے پہاڑوں پر لوگوں نے گھر بنا کر بصیرہ کیا ہو بلا شبہ یہ منظر آنکھوں کو بھاگ گیا انس فوراں واپس گاڑی کی طرف مڑا اور بیگ سے کینن کیامرہ نکال لائیا تم دونوں ادھر دیکھو دانیال اور آشیر جو سامنے ماں سہرہ کو دیکھ رہے تھے فوراں کیامرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تصویر کچھ یوں آئی تھی کہ ان کے پیچھے ہریالی اور نیچے کئی گھر نظر آ رہے تھے وہ پورے سفر کے دوران پہلی بار کہیں رکے تھے خاص طور پر کچھ دیکھنے کے لیے دانیال اور آشیر کی ایک ساتھ دو تین تصویر لے کر کیامرہ آشیر نے دھاما اور دونوں کی تصویر لی اور پھر دانیال نے کیامرہ پکڑ کر ان کی کچھ تصویریں بنائی محض دس پندرہ منٹ وہ وہاں رکے تھے چاروں اعتراف کا جائزہ لے کر اور لطف اندوز ہو کر وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے بیٹھنے سے پہلے دانیال نے نظر بھر کر اس منظر کو دیکھا تھا یوں جیسے وہ اپنی آنکھوں میں اس منظر کو محفوظ کر لینا چاہتا ہو گاڑی سڑک پر چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سڑک کو اٹھا کر پہاڑ پر لٹا دیا ہو جب سے وہ ماں سہرہ سے آگے چلے تھے انہیں یہ ایک طرف بہتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماں سہرہ سے آگے سفر تک ان کے ساتھ بہتا چلا آئے گا جبکہ دوسری طرف برف پتلے تانے والے لمبے لمبے درخت نظر آ رہے تھے دانیال کھڑکی کی طرف ہو کر بیٹھا تھا اور اس کی نظر اس پانی پر تھی جو کئی پتھروں سے ٹکراتا شور پیدا کرتا تیزی سے گزرتا رہا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا کتنا زبردست ہے نا تیز پانی پتھر سے ٹکراتا شور مچاتا اچھلتا جھاگ بناتا اور دوبارہ آگے بڑھ جاتا کتنی لہریں یہی عمل سر انجام دے رہی تھی کیا دریائے کیا دریائے کنہار آشر نے بیگوی میرر سے ایک نظر پیچھے دیکھا اور یہ دریائے کنہار ہے اور اس نام سے بے خبر تھا ہاں دریائے کنہار اس دفعہ انس بولا جو درختوں کو دیکھنے میں مگن تھا بہت زبردست اس نے دوبارہ نظر کنہار پر جمع دی اوے وہ دیکھو اس قدر جوڑ سے چلایا تھا کہ دانیال فوراں آگے کو ہو کر بیٹھا کیا اسے نظر نہیں آیا وہ کیا دکھا رہا تھا آبشار انس اور آشر ایک ساتھ بولے اب آبشار یہ کیا چیز تھی دانیال اُلسا گیا واتر فال ڈینی انس نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ ایک پل سے گزر رہے تھے دریائے کنہار اسی طرح بہ رہا تھا دانیال نے سامنے دیکھا وہاں کچھ لوگ آبشار کے نیچے کھڑے اچھل رہے تھے ہم بھی رکے ہاں آشر پلیز روکو گاڑی ان دونوں کا انداز بچوں والا تھا آشر نے ہس کر گاڑی ایک طرف روک دی وہ دونوں فوراں نکلے اور بھاگ کر آبشار کے نیچے آ گئے تھا تو یہ چھوٹا سا لیکن وہ اسی میں بہت خوش تھے اوپر پہاڑی سے آتا تھنڈا پانی انس نے اپنی ہتیلی میں جمع کیا اور پی گیا دانیال نے بھی اسے دیکھ کر ایسے ہی کیا دانیال کو تو یوں لگا اس نے فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پی لیا ہے اندر تک تھنڈک پہنچ گئی ڈینی انس نے اسے پکارا اس نے چہرہ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ تھنڈے پانی کے فوار اس کا چہرہ گیلا کر گئی آہ انس کے بچے اس نے بھی ہستے ہوئے ہتیلی میں پانی بھرا اور انس کی طرف اچھالا لیکن اسے تو مزہ آیا تھا آشر دونوں ساتھ چل آشر دونوں ساتھ چل لائے وہ تین چھلیاں پکڑے اسی طرف آ رہا تھا دونوں نے ہستے ہوئے پانی بھرا اور آشر کے اوپر آبشار سے برسا دیا تم لوگ اوف چھلیاں گیلی ہو گئی وہ دور ہٹ کر چیخا دونوں ہستے ہوئے آگے بڑے اور ایک ایک گرم و تازہ بھنی ہوئی چھلی پکڑی وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور انس پتہ نہیں کس مکھی کا دوست تھا کس مکھی کا دوست تھا جو بھنبھناتا بھنبھناتا پھرتا رہتا تھا فوراں کیمرہ نکال کر بھٹے والے کے پاس پہنچا اور اسے کبھی سمجھا کر اسے کچھ سمجھا کر اپنی اور ان کی تصویریں کھیچنے کو کہا وہ کچھ یوں کھڑے تھے کہ پیچھے دریا بھی نظر آ رہا تھا وہ تینوں ساتھ کھڑے ہوئے تو اس بھٹے والے نے بٹن دبا کر یہ منظر قید کر لیا اگلی تصویر کچھ یوں آئی تھی کہ آشر اور دانیال چھلیاں کھاتے نظر آئے جبکہ انس کا ہاتھ ہوا میں تھا اور چھلی کا بکیا حصہ دریا کی طرف اچھلا تھا بھٹے والے نے کیمرہ انہیں تھمایا اور چلا گیا تصویر دیکھتے ہی آشر نے انس کے کندھے پر مکہ رسید کیا شرم کرو پاکستان کو گندہ نہ کرو سوری وہ کھسیانی سی ہسی ہسا آپشار سے ہاتھ مدھو کر تازہ دم ہو کر وہ دوبارہ چل پڑے منظر قریب ہی تھی آشر نے ایک جگہ پھر گاڑی روکی یہاں چند فیلمی فیملیز کنہار کے پاس کھڑی فوٹو شوٹ کر رہی تھی اور چند پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی وہ بھی کچھ فاصلے پر آ گئے بیٹا ہماری چند تصاویر کھیج دو ایک انکل اور آنٹی کا جوڑا کھڑا تھا جنہوں نے انہیں دیکھ کر کہا شور انس نے فوراں کیمرہ پکڑا اور ان کی کئی تصاویریں کھیج دی پھر کیمرہ پکڑا کر واپس ان کی طرف آ گیا ہم پانی کے اندر بھی جائیں گے پانی زیادہ گہرا نہیں تھا اس لیے اسے دیکھتے ہی دانیال نے فرمائش کی تم دس منٹ کھڑے رہنا میں تمہیں انعام دوں گا آشر نے چیلنج کیا بس دس منٹ ٹھیک ہے وہ فوراں مان گیا کیمرہ انس نے پکڑا ہوا تھا کنہار میں جانے کے لیے تھوڑی دھلوان سی تھی جو وہ جوتے اتار کر ننگے پاؤ پانی کی طرف بڑھیں اور اندر قدم رکھتے ہی ان کی چیخ نکلی اوہ اللہ اوف اوف ہاں ہاں کیا ہوا آشر نے ہستے ہوئے سوال کیا پانی ہستے زیادہ ٹھنڈا ہے برف سے بھی زیادہ دانیال کی دو منٹ میں ہی بس ہو گئی تھی ان کے پاؤ سردی سے برف ہونے کو تھے اوف میری تو کلفی بن جائے گی انس پدکتا ہوا پانی کے درمیان ہی موجود پتھروں کے ڈھیر پر جا کھڑا ہوا دانیال بھی پتھروں پر کھڑا ہوا تو پاؤ کو کچھ سکون ملا ہاں پھر ڈینی بس دو منٹ میں ہی بس ہو گئی آشر بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا توبہ کرو میرے پاؤ کی آئس کریم بن جائے گی دانیال نے ہاتھ جوڑے یہ تو برف سے بھی تھنڈی کوئی چیز ہے انس یہ پانی سیدھا پہاڑوں سے آتا ہے پہاڑ کی برف پگل کر آشر نے تو ساری انفرمیشن گھول کر پی ہوئی تھی پہاڑ کے اوپر برف ایسے چمک رہی تھی جیسے بکول انس لگ رہا ہے بڑا سا جگ دودھ کا لے کر بڑا سا جگ دودھ کا لے کر پہاڑوں کے اوپر گرائیا ہے جس سے دودھ ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے نیچے بہنے پہنچنے سے پہلے ہی جم گیا ہو جم گیا ہے انس اپنے کیامرے سے وہی کھڑے کھڑے کنہار کے پانی کی تصویریں لے رہا تھا اس سے فارغ ہو کر پہاڑوں کا منظر کیامرے میں قید کر لیا ہم کہیں رکھیں اور اپنی تصویر اور اپنی تصویر نہ لیں جیسے وہ پتھر پر کھڑے تھے اپنی تصویر نہیں کھیس سکتے تھے لاؤ دو کیامرہ آشر نے اس کے ہاتھ سے کیامرہ لیا اور تھنڈے پانی میں سے چلتا ہوا اوپر چڑھا اور چند قدم چل کر ان کے انکل کے پاس پہنچ گیا کچھ کہہ کر وہ واپس آیا چلو ریڈی وہ دونوں مو کھولے آشر کو دیکھ رہے تھے ریڈی پر فوراں مسکر آیا انکل نے وہی کھڑے کھڑے ان کی تصویریں لے لی بیٹا کچھ پوز چینج بھی کر لو انکل نے وہی سے اچھی آواز میں کہا وہ تینوں ہسے اور ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تصویریں کھچوائی پھر انسالتی پالتی مار کر بیٹھ گیا مار کر پتھر پر بیٹھا تو وہ دونوں ہستے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ کر دو زانوں بیٹھ گئے انکل نے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا بس فوٹو شوٹ ختم چلو چلے آشر جلدی جلدی قدم اٹھاتا کچھ ہی سیکنڈ میں اوپر پہنچ گیا اور کیامرہ لے لیا وہ دونوں وہی کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ تھنڈا پلسرات کیسے پار کرے جیسے تیسے وہ باہر آئے جوتے ہاتھوں میں پکڑے اور سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے ان کے پاؤں سن ہو چکے تھے آدھے گھنٹے بعد ان کے پاؤں نارمل ہو گئے تھے ایسی بند ہو چکا تھا اور گاڑی کے شیشے نیچے کیے جا چکے تھے گزرتے ہوئے ایک خیمے میں آلو کے بیسن لگے چپس بک رہے تھے آشر نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ چپس لیے اور درمیان میں رکھے یمی بہت مزے کے ہیں ویسے سات کک ہوتی تو مزہ دوبالا ہو جاتا انس آلو کا تکڑا موں میں رکھتے ہوئے بولا سنیے کوک وغیرہ ہوگی آپ کے پاس کوک وغیرہ ہوگی آپ کے پاس آشر نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا جی ہے آدمی اندر خیمے سے ہی بولا تین کوک لادے پھر اچھا وہ اٹھ کر خیمے سے نکلا ویسے یہاں فریج نہیں ہوگا اس لیے تھنڈی نہیں ہوگی تمہارا ہاتھ کیوں رک گیا انس نے دانیال کو نہ کھاتے دیکھ کر پوچھا وہ دانیال کی نظریں وہاں جمی تھی جہاں وہ آدمی گیا تھا ایک کنٹینر میں کوک اور پیپسی رکھی ہوئی تھی اور آبشار کا پانی سیدھا اس میں آ رہا تھا آ کر گر رہا تھا وہ تینوں حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور جب انہوں نے کوک تھامی اور پی تو مزید حیران ہو گئے وہ ہس سے زیادہ تھنڈی تھی یوں جیسے سیدھا فریزر سے نکالی گئی ہو پھر یہی نہیں انہوں نے آگے جا کر لوگوں کو برف کے تودے میں حصہ بنا کر اس میں مشروب رکھے دیکھا دیکھا تھا وہاں دنیا میں ہر چیز کا متبادل لوگ ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں راستے میں سب سے زیادہ چیز انہوں نے نوٹ کی تھی وہ کسی جگہ کی دیوار یا پتھروں پر کئی ہوتلز کے نام تھے جن میں سے مون ریسٹورن کا نام تو انہیں رڑ گیا تھا دوسری چیز جگہ جگہ نیلے رنگ کے ڈبوں کے ڈھیر تھے آشر نے بتایا کہ یہاں خاص چھوٹی مکھی کا شہد نکالا جاتا ہے راستے میں ایک دو بار انہوں نے پہاڑی بکروں کا ریوڑ بھی دیکھا تھا جو بڑے مزے سے سڑک پر ٹہلتا ہوا جا رہا تھا اور کسی گاڑی کے گزرنے پر ان کا چروہا ڈنڈا دکھا کر انہیں ایک طرف کرتا انس گزرنتے ہوئے شیشہ کھلا ہونے کے بعد انہیں شکلے بنا بنا کر دکھاتا اور مقابل بکرہ ایسے دیکھتا جیسے کوئی چھنگن چباتے ہوئے مووی دیکھ رہا ہو اور اس کی حرکتوں پر گاڑی میں کہہ کہہ گونجھوٹتے ہر طرف برف کی چادر لپٹے بہا پہاڑ کھڑے آسمان میں چھپے بادلوں سے باتے کر رہے تھے کنہار ابھی ابھی ساتھ ہی بہ رہا تھا پہاڑوں پر موجود برف چمک رہی تھی دور دور اوچے پہاڑ تھے لیکن قریب پہاڑیاں اوچائی میں چھوٹی تھی اور چمکتی برف کے ڈھیر گلیشر جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی تھی جس کے قریب سے گزرتے ہوئے تھنڈی ہوا کے جھوکے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے اگلا سٹاپ ان کا کنہار کے ساتھ چلتی ایک سڑک پر ہوا ایک سڑک پر ہوا جہاں چند خیمے لگے تھے وادی ناران پانچ منٹ ڈرائیو کے فاصلے پر تھی سڑک کے ایک طرف کنہار جبکہ دوسری طرف چھوٹی چھوٹی برف سے ڈھکی پہاڑیاں تھی آشر خیمے والے کے پاس گیا جو شہد بیچ رہا تھا اسے وادی کے بارے میں کچھ معلومات لینی تھی وہ انس اور دانیال کو یہ کہہ کر گاڑی سے نکلا کہ وہ یہی تھوڑی دیر گھوم لے وہ دونوں ایک پہاڑی کی طرف آ گئے انس کا کیامرا اس کے ساتھ تھا دونوں پہاڑی پر اوپر چڑھنے لگے انس تو کچھ ہی لمحوں میں بھنبھنائی مکھی کی طرح یہ جا وہ جا یہ ضرور پچھلے جنم میں مکھی ہوگا دانیال نے اسے دیکھتے ہوگے سوچا وہ ابھی چار پانچ قدم ہی اوپر چڑھا تھا کہ انس دو تین میٹر کی اوچائی تک کوہج بھی گیا اور وہاں سے تصاویر لے رہا تھا پہاڑوں کی اوچھے برف سے ڈھکے پہاڑوں کی ڈینی ابھی تک وہیں ہو جلدی چڑھو اوپر یار بہت اچھا ویو ہے انس وہیں سے چیخ کر بولا آ رہا ہوں وہ بھی چیخ کر بولا اور سنبھل سنبھل کر اوپر چڑھنے لگا ہر قدم برف میں دھستا پھر نکلتا اور اپنا نشان چھوڑ جاتا دانیال تقریبا دو میٹر اوپر اوپر پہنچ چکا تھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو کنہار پر نظر گئی یعنی اگر وہ یہاں سے فسلا تو سیدھا گرتا ہوا جا کر کنہار میں دھڑام اللہ اپنی سوچ پر اس نے سر جھٹکا ڈینی انس اوپر سے چیخا وہ کیمرہ آگ سے لگائے اس کی تصویر کھیچ رہا تھا دانیال فوراں سیدھا ہو گیا تصویروں کے معاملے میں وہ تینوں بہت سیدھے تھے کچھ ہی دیر میں آشر بھی خیمے سے نکلتا ہوا آیا اور ان کو یہاں دیکھ کر اسی طرف آ گیا اس کے دوسرے قدم پہ ہی دانیال اور انس کی ہسی بے ساختہ تھی اس کا جوتا برف پہ فسلا تھا اور وہ لڑکھڑا گیا تھا ان کو ہستا دیکھ کر سملا اور ہستے ہوئے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھائے ان تک آ پہنچا بنبیناتی مکھی دانیال بڑھ بڑھ آیا لیکن اس نے شاید سنا نہیں لیلی انفو ہاں ویسے یار یہاں لوگوں نے اتنے سویٹر اور جیکٹ ایسے پہن رکھے ہیں جیسے بہت برف باری ہو رہی ہو اتنی ٹھنڈ نہیں ہے انس نے اکہ دکہ لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا ہاں میں بھی یہی کہنے والا تھا دانیال کی بات پر انس نے ہتیلی آگے کی اور دانیال نے اس پر ہاتھ مارا دونوں ہز دیئے چلو یار اوپر چلو تھوڑا بہت اچھی ہوا ہے اوپر اور وادی بھی نظر آ رہی ہے انس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا اچھا اپنا پاؤ مضبوطی سے جمانا اور پھر اگلا قدم اٹھانا نہیں گر ہوگے انس کی رہنمائی میں وہ تھوڑا اوپر پہنچے جھولا لیں گے آواز پر وہ تین جھولا لیں گے آواز پر وہ تینوں پلٹے سفید اور سرخ رنگت والے دو بچے گرم کپڑے پہنے ہاتھوں میں جانے کیا پکڑے ہوئے تھے جھولا ہاں جی جھولا دس روپے کا ایک بچہ معصومی سے بولا کیسے ان نے اس نے دلچسپی سے پوچھا ایسے اس نے ہاتھ میں پکڑا چپڑایا لیدر نمہ چیز کو نیچے رکھا اور اس سے بیٹ اور اس پر بیٹھا پاؤ سے آگے کو جھٹکا دیا اور سلائیڈ کی طرح نیچے تک پہنچ گیا اور پہنچتے ہی پاؤ زمین میں دھسا دیئے اوے واہ انس کی آنکھیں چمکی یہ لو دس روپے میں تولوں گا وہ بڑے مزے سے دوسرے بچے کو پیسے تھما کر بولا نیچے اترنے سے پہلے پاؤ زمین پر گار لینا بچہ پیسے کمیز کی جیب میں رکھتے ہوئے بولا اور اگلے ہی لمحے انس کی پرجوش چیخ کی آواز سنائی دی اور وہ نیچے کو سلائیڈ کر گیا یاہو اور نیچے رکھ کر اپنے پاؤ زمین میں گاڑ کر رکھ گیا پھر پلٹا اور ہستا ہوا چند ہی لمحوں میں اوپر پہنچ گیا ہائے کیا ایڈونچر تھا اس کی شکل سے ظاہر تھا کہ اسے کتنا مزہ آیا ہوگا تم لوگے ڈینی آشیر نے اس سے پوچھا نووے اگر میں لاشٹ میں نہ رکھ پایا تو سیدھا پھسلتا ہوا کنہار میں اس نے نیچے کنہار کی طرف دیکھ کر کہا اس کے بعد پر ان دونوں کے کہہ کہے بے ساکتا ہوتے چلو پھر چلتے ہیں ہستے ہوئے وہ نیچے اترنے لگے وہ وادی وادی ناران پہنچ چکے تھے گھر خیمے ہوتل بازار اور لوگ ہر طرف رونک نظر آ رہی تھی انہیں ہوتل ڈھونٹے ایک گھنٹہ ہونے کو تھا گھڑی دوپہر کے ساڑھے تین بجا رہی تھی وہ جس بھی ہوتل میں جاتے ناکام ہی لوٹتے نہیں بھائی نہیں بھائی سہا موسمِ گرمہ ہے کافی رش ہوتا ہے تو سارے کمرے بگ گئے آشیر ہر ہوتل کے آگے گاڑی روکتا اور اندر جاتا اور واپس آ کر بڑھ جاتا بیٹھ جاتا پتہ نہیں سب کو تب ہی آنا تھا جب ہم آئے ہیں انس چڑھ کر بولا تھا بیچارہ آشیر بھی تو تھک گیا ہوگا وہ ایک اور ہوتل کے آگے روکا سفید عمارت جس کے آگے وسی لون اس کے بارے میں اسے خیمے والے نے بتایا تھا تم لوگ لون میں کرسیاں ہیں وہاں بیٹھ جاؤ میں پتہ کر کے آتا ہوں کمرے کا ویسے بھی گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہوں گے آشیر اندر چلا گیا تو وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھنے کی بجائے گھاس پر ہی بیٹھ گئے واؤ دور دور تک اچھے اچھے پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے نظر آ رہے تھے برف کی شال لپٹے وہ وادی میں موجود آبادی کو دیکھ رہے تھے واؤ یار وہ دونوں ایک دوسرے کو ہر دل کو چھوٹا منظر دکھاتے اور واؤ واؤ کرتے تھک نہیں رہے تھے کیا ہوا آشیر کو آتا دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے نہیں ملا یار بس جو خالی تھا وہ فیملی کے لیے تھا میں نے اسرار کیا وہی دے دے تو کہنے لگے لوگوں نے پہلے سے بکنگ کروائی ہوگی آشیر نے اپنی گاڑی ساتھ کھڑی دو چار گاڑیوں کے ساتھ روڑ دی وہ تینوں ہی گاڑی سے اتر گئے شاید بارش ہو چکی تھی اس لیے نیچے کیچڑ سا تھا اور آخر کار انہیں کمرہ مل ہی گیا وہ سامان لے کر اندر پہنچے اندھ سیدھا باتروم میں گھسا اور دانیال سیدھا بستر پر وہ فیہار بہت تھنڈا پانی آ رہا ہے یہاں سیدھا کنہار سے کیا کیا ہوتا ہے پانی اٹیچ آشیر بھی اپنے بستر پر گرا کمرے میں تین بستر لگے تھے اور دو کرسیاں ایک میز کے گرد پڑی تھی اس کے علاوہ ایک ننہ سا ٹی وی جو شائر ڈیکوریشن کے لیے لگا تھا کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس سے دور دور تک اوچھے برفیلی پہاڑ بادل اور بہتا ہوا کنہار نظر آ رہا تھا گویا کہنا مناسب ہوگا کہ کھڑکی سے دنیا کا حسین ترین منظر نظر آ رہا تھا چلو یار فریش ہو جاؤ پھر کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں آشیر کہتے ہوئے خود ہی باتروم میں گز گیا آنس کھڑکی کے پاس کھڑا باہر جھوک رہا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں اگلی قسم میں پھر ملیں گے اللہ حافظ